ہلو سٹوڈنٹس آف کلاوس سیونتھ سٹوڈنٹس ہم نے جو پرسنو ٹاپک پڑھا تھا امیٹی پاٹی اس کا ہم نے پرسنو پہلا اس کا ہاف پاٹ ہم نے کمپلیٹ کیا کلاوس کا سیکنڈ کیا آج یہ تھرڈ ہم کریں گے یہ لاسٹ اس کا ہے اس ناول کا لاسٹ پاٹ ہے جب دور ماوس ہم نے پڑھا تھا کہ کہانی سنا رہا تھا تین بینوں کی تو بیچ میں سے پھر الائس نے کوسچن کیا دور ماوس سے کہ وہ جو تین بینیں تھی وہ کوئن کے نیچے کیوں رہتی تھی باٹم پہ کیوں رہتی تھی دور ماوس again took a minute hour to think about it and then said it was a honey well تو دور ماوس تھوڑے ایک یا دو منٹ کے لیے ہموش رہا اور سوچتا رہا تو اس کے بعد اس نے بولا کہ وہ شاید کا کوئن تھا there is no such thing الائس was begging to say very angrily but the hatter and the march chair went and the door ماوس remarked if you can't be polite you would better better finish the story for yourself تو الائس نے کہا کہ وہاں پہ تو کچھ ایسی چیز نہیں تھی تو الائس نے شروع کیا بڑے غصے سے اس نے کہا وہاں تو کچھ ایسا تھا ہی نہیں تو ہیٹر اور مارچھےر نے اس کا مزاہ کھڑاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کچھ سمیں کے لیے چپ نہیں ہموش نہیں بیٹھتی ہو تو کیا کرو آپ خود ہی سٹوری کو فنش کر دو دور ماوس نے کہا کہ آپ اگر تھوڑی دیر ہموش نہیں بیٹھتی ہو تو پھر آپ خود ہی کیا کرو سٹوری کو فنش کر دو تو الائس نے کہا کہ پلیز آپ کیا کیجئے مہربانی کر کے آپ شروع کیجئے اب میں انٹرپٹ نہیں کروں گی میں مداخلت نہیں کروں گی اگر جب آپ سٹوری سناؤ گے میں تب بیچ میں انٹرپیر نہیں کروں گی دور ماوس اگری تو کو آن اینڈ سو دور ماوس مان گیا اور اس نے دوبارہ سے کہانی شروع کر دی اس نے آگے شروع کی آگے شروع کروں گی اور جو تین بینیں تھی وہ نکالنا سیکھ رہی تھی آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں تو الائس نے دوبارہ سے پوچھا وہ کیا نکالنا سیکھ رہی تھی تو الائس اپنا جو اس نے پرومیس کیا تھا کہ آئی وونٹ انٹرپٹ یو اگین کہ میں آپ کو دوبارہ آپ کی اس میں جو آپ سٹوری سنا رہے ہو وہاں آپ کی باتوں میں میں دوبارہ انٹرپیر نہیں کروں گی تو وہ اپنا جو پرومیس تھا وہ بھولتے ہوئے دوبارہ سے اس نے کوسشن کر دیا دور ماوس سے کہ وائی ڈیڈ دے ڈرائو کیا نکالنا سیکھ رہی تھی ہونی سیٹ ڈور ماوس دور ماوس نے کہا بڑے گسے سے کہ ہنی نکال رہی تھی اور کیا نکال رہی تھی الائیس دیڈ ناٹ ویش تو اوفین دور ماوس اگین سو شی بگین ویری کیورفلی بٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اب الائیس نے دور ماوس سے کچھ بھی نہیں کہا وہ خاموش رہی اور اب اس کو بٹ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے وہاں سے why did they draw the honey نکال سکتی ہے you can draw water of water well said the door ماوس so i think you draw honey out of a honey well couldn't you تو جب الائیس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ honey well سے کیسے وہ وہاں سکتی ہیں تو اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اتنے میں door ماوس نے کہا کہ اگر آپ water well سے water نکال سکتی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ honey well سے honey بھی نکال سکتی ہیں کیوں ایسا نہیں ہے آپ ایسا نہیں کر سکتی ہیں but they were in the well ہاں لیکن وہ تو کومی میں رہتی تھی said the door mouse elise said to door mouse elise نے door mouse کہا but they were in the well کیون کیون کومی میں رہتی تو وہ کیسے وہ honey نکال سکتی تھی of course they were said the door mouse in the well ہاں وہ کومی میں رہتی تھی this answer so confused poor elise پر یہ جو door mouse کا answer تھا اس سے جو elise تھی وہ تھوڑی confused ہوگی اور اب وہ ہموش بیٹھی تو اب اس نے کوئی بھی انٹرفیر نہیں کیا door mouse کہانی سناتا گیا they were learning to draw the door mouse went on yawning and rubbing its eyes for was getting very sleepy تو اب وہ کہانی دوبارہ اس نے شروع کر دی they were learning to draw وہ سیکھ رہی تھی the door mouse went on اب door mouse کہانی بتاتے ہوئے اس کو بیچ میں سے جمعی آئی یعنی کہ yawning یعنی کا meaning ہے جمعی آنا rubbing its eyes اور اپنی آنکھیں رگڑنے لگا for was getting very sleepy ایسا لگ ہوئے کہ وہ ہر ایک چیز نکال سیکھتی تھی everything that began with them ہر وہ چیز وہ نکال سیکھ رہی تھی جو M سے شروع ہوتی with an M said Elias Elias نے کہا M کیا M سے why not said the maatshair maatshair نے کہا کیوں نہیں Elias was silent اب Elias وہاں پہ ہموش ہوگی the door mouse had closed its eyes and was going off to sleep but the hatter pinned him and it woke up again with a little cry and went on door mouse نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور وہ سونے لگا اتنے میں کیا ہوا hatter نے اسے pinched کیا یعنی کہ اس کی چھوٹکی لی اور وہ اٹھا اور تھوڑا اس نے چلایا اور اپنی کہانی آگے شروع کر دی that begins with M such as mouse trap and the moon and memory and much ness you know are much of mach ness تو اس نے کیا کہ یہ چیزیں M سے سٹارٹ ہوتی ہیں جیسے mouse trap moon memory much ness much of mach ness یعنی کہ یہ سب جو بھی چیزیں M سے سٹارٹ ہوتی ہیں سب وہ سیکھ رہے تھے did you ever see such a thing as drawing of mach ness آپ یعنی کہ آپ کو جانتے ہوں آپ نے دیکھا یہ draw کیا ہے much ness means کیا ہوتا ہے actually اس کا مطلب ہے کسرت ٹھیک ہے تو much ness یعنی کہ آپ یہ draw کنس آپ کو آتا ہے یہ کیا ہے میننگ لس میننگ لس یہ پہ لٹریچر کا استعمال ہوا ہے تو آپ کو یہ پہ کنفیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ پہ اس میں ناول یہ جو ہے یہ ناول ہے فین ناول میں نے آپ کو بتایا بھی ہے ٹھیک ہے یہ پہ میننگ لس جو ہے لٹریچر اس کا یوز ہوا ہے really now you ask me الائس said very much confused i don't think i have تو الائس اب اس کو confusion create ہو گئی نے کا پھر تو آپ کو بول بھی نہیں چاہیے this piece of rudeness was more than الائس could bear تو یہ جو ہیٹر نے اس کی الائس کی جو بیزتی کی یہ اس نے برداشت نہیں کی she got up in great disgust and walked off تو وہ وہاں سے جب الائس نے اس سواری ہیٹر نے جب اس کی کی بیزتی کی تو الائس وہاں سے اٹھی اور چلی گئی the door mouse fell asleep instantly and neither of the other took off notice of her going تو door mouse جب وہاں سے نکلی الائس تو door mouse کیا ہوا فوری طور پہ کیا ہو گیا سو گیا اور دوسرے دو جو تھے انہوں نے بھی الائس کے جانے پر کوئی بھی دھیان نہیں دیا تو اس نے ایک یا دو بار مڑ کے دوبارہ دیکھا کہ وہ اسے بلائیں گے لیکن they call her but they didn't اسے لگا کہ وہ اس کو بلائیں گے الائس کو لیکن انہوں نے ایسا بلکل بھی نہیں کیا the last time she saw them تو last بار جب الائس نے ان کی طرف مڑ کے دیکھا they were trying to put the door mouse into the tea pot جب last بار الائس نے مڑ کے ان کی طرف دیکھا تو وہ مار شہر اور ہیٹر جو تھے وہ door mouse کو ایک tea pot چائے کے برتن میں ڈال رہے تھے تو یہ جو novel ہے یہ کس نے لکھی ہے levis carol students یہ جو novel ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ایسا یعنی کہ یہ بلکل حیالی حیالی novel ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ حیالی novel تھی ٹھیک ہے جو ہم نے پڑھی تو اس میں ایسا دکھایا گیا ہے کہ جو animals ہیں وہ بھی انسانوں کی طرح باتیں کرتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ باتیں نہیں کرتے ہیں لیکن یہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ animals بھی انسانوں کی جیسے باتیں کرتے انسانوں کی جیسے سلوک کرتے ٹھیک ہے سو students آج کا جو ہمارا topic ہے یہ یہاں اللہ حافظ